اکثر لوگ اولاد کی نافرمانی سے متعلق بعض سوالات پوچھتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی کوئی آیات یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم مبارک ہم پڑھ لیں تو جس سے ہمارے گھر کے ماحول میں فرق پڑھیں دیکھیں اس میں دو چار باتیں میں آپ کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیہیوئر پر غور کریں کہ آپ کا بیہیوئر بڑوں کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ بچے بڑوں سے ہی سیکھ یا جب وہ بچے تھے تو آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ بچوں بچے اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں اس لیے غور کریں کہ ہمارا اپنا چلنگ کیسا ہے کیونکہ بچے باتوں سے زیادہ آپ کے چلنگ سے زیادہ سیکھتے ہیں آپ کے برطاو سے آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں دوسری بات آپ کے لئے ارز کر دوں کہ قرآن کریم میں سورة الفرقان میں ایک دعا آتی ہے اس دعا کو پابندی سے آپ گھر میں پڑھیں اور وہ دعا کچھ اس طرح ہے کہ اللہمہ اس میں آپ یہ ایڈیشن کر لیں اللہمہ کا کیونکہ آیات ربنا سے شروع ہوتی ہے تو آپ اللہمہ اے ہمارے رب ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعینی وجعلنا للمتقین امامہ میں ڈسپلی بھی کر دیتا ہوں اس آیت کو آپ کے لئے آسانی ہوگی کہ اللہمہ ربنا اے ہمارے رب حبلنا ہمیں عطا فرما من ازواجنا وذریاتنا قررت اعینی ہمارے ازواج میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہمیں ہماری آنکھوں کی اس ٹھنڈک کا سامان اتا فرما وجعلنا للمتقین امامہ اور ہمیں پرہزگاروں کا پیشواہ بن کوئی زیادہ طویل آیت بھی نہیں ہے چھوٹی سی آیت ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یاد بھی ہو سورة الفرقان کی آیت ہے انیس فیمپارے میں تو اسی طرح جو ہے یہ جو اللہمہ کا لفظ ہے یہ آیت قرآنی کا حصہ نہیں ہے اس لئے میں پہلے بتا رہا ہوں اللہمہ کیونکہ دعا ہے اس لئے ایڈ کر کے میں نے ربنا سے پہلے اس کو ایڈ کر کے آپ کو بتایا ہے تو اسی طرح بچہ یا بڑا ہو نافرمان ہو تو اس کے سرہنے جب وہ سو جائے تو اتنی احسطہ سے پڑھیں کہ وہ نہ اٹھے یہ سورة البروج کی اکیسویں اور بائیسویں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ تو یہ دعایتیں آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا اور جہاں پر یہ فتنے کا خوف ہو کہ بھئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا ان کی نیند بہت کچھی ہوتی آنکھ ان کی کھل جائے اور پھر وہ سمجھے کہ پتا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسے معاملات میں ہتیار کریں اس لئے میں نے آپ کو ایک دعا بھی دے دی اس دعا کو آپ احتمام کریں اور اگر یہ آیات پڑھ سکتے ہیں تو یہ آیات بھی پڑھیں اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان آیات کو ایک دوسرے کے اوپر بھی پڑھتے ہیں کہ کبھی کسی کی بیوی کا جو ہے وہ طبیت سخت ہوتی ہے کبھی شوہر کی طبیت میں سختی ہوتی ہے اس لئے وہ جو ہے نا کہ ربنا حبلنا من ازواجینا وذریاتنا قررت عیون تو اس میں سختی سے مراد میری یہاں پر ایک ذرا بگاڑ پن ہے تو اس کے لئے ایک دوسرے کے لئے بھی یہ دعا آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ رہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری دالے کسی گر ڈھنڈورہ پیچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر یہ دعا پڑھ رہی ہوں یا یہ دعا پڑھ رہا ہوں اور ایک اور کام آپ یہ بھی کریں کہ سورہ سفجر کی نماز کے بعد جب آپ ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں یا شہید یا شہید ایکیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنا کرم کرے گا اور رحم کی بارش نازل فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں